آپ کی ٹی وی سکرین پر دو الگ الگ تصویریں دکھائی دے رہی ہیں یہ تصویریں چوٹی چوروں کے خوف کی ہیں پہلی تصویر میں دیکھئے چوٹی چوروں سے بچنے کے لیے لوگ گھروں کے باہر پہرہ دے رہے ہیں اور دوسری تصویر میں دیکھئے چوٹی چوروں سے مکتی پانے کے لیے لوگ اب ہون بھی کرنے لگ گئے ہیں تصویریں دلی کے لکشمی نگر کی ہیں لوگ چوٹی چوروں کے خوف کو مٹانے اور چوٹی چوروں سے بچنے کے لیے ہون اور پوجہ ارچنا کر رہے ہیں پوجہ ارچنا کر رہی مہلاؤں کا کہنا ہے کہ بند کمرے میں ہی مہلاؤں کی چوٹی کٹ رہی ہے ایسے میں اب انہیں صرف کالی ماں کا ہی سہارا ہے چوٹی چور سے بچانے کے لیے ان مہلاؤں نے کالی ماں کو چوٹی بھی بھیٹ کی مجھے بہت ڈر ہے یہ جو ابھی افا یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں چوٹی کٹنے کا ہے میں سکول بھی جاتی ہوں تو اس میں چوٹی بنانی پڑتی ہے اور آج کل میں نے چوٹی بنانی بند کر دی اسی کارنے کہ یہ کوئی درگٹہ ہونا جائے اور جب میں سکول جاتی ہوں تو اس کا بھی ڈر ہے ہاں یہ درگٹہ نہ ہو اور دو چوٹی بنانے کے لیے ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بہت ڈر ہے سکول والوں کو سیفٹی بہت کرنی چاہیے بچوں گرلز پیشلی گرلز کے اوپر کہ یہ درگٹہ نہ کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہو مہلائیں سرکشہ کے لیے ماں کالی کے در پر پہنچی ہیں کیونکہ پولیس چوٹی چوروں کو پکڑنے میں ناکامیاب ہے ایسے میں انہیں کالی ماں پر ہی بھروسہ ہے بس ہم نے اس لیے ہون کروایا ہے کہ جو آج کالا فائن فیلو پڑی کہ اس کی چوٹی گڑ گئی اس کی چوٹی گڑ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اگر بہار یہ ہوتا گھر سے بہار ہوتا تو ہم کہتے کہ نہیں ہے یہ مطلب شرارت ہے پر یہ تو گھروں کے اندر گزکے کر رہے ہیں جبکہ تین تین کنیاں لگ جاتی ہے ایک بڑا گیٹ بند ہوتا پھر دوسرا گیٹ بند ہوتا پھر اپنا کمرہ بند ہوتا ہے اس کے بعد بھر بھی چوٹی گڑ جاتی ہے چوٹی کٹنے کی گھٹناوں کو روکنے میں نہ پولیس کامیاب ہو پا رہی ہے اور نہ ہی وہ لوگ جو رات بھر جاک کر پہرا دے رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اس ہائی ٹیک زمانے میں بھی جادو ٹونے کا سہارا کیوں لینا پڑ رہا ہے ٹوٹل نیوز کے لیے دلی سے مطوریش کمار کی ریپورٹ ٹوٹل نیوز کے لیے دلی سے مطوریش کمار کی ریپورٹ